صدام بتائیے گا منڈی جو تھی شیفٹ ہونی تھی یہاں سے لکھو ڈیر سنا ہے کہ وہ منصوبہ اب تاخیر کا شکار ہو گیا ہے صورتی اللہ کیا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ نجم علی خان صاحب نیوز نائٹ کی ٹیم کا لاہور رنگ کی ٹیم کا آپ یہاں پہ ہمیشہ کی طرح ہماری آواز حکام بالا تک پنچانے میں آپ نے ایک اچھا اور مصبت رول ادا کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت جو موجود ہیں نہ یہ نران کگان کی پہاری ہیں نہ یہ مرگلا کی پہاری ہیں نہ یہ مڑی کے پہار ہیں یہ اس وقت سبزی منڈی کے پہار ہیں جس وقت جہاں پہ پہاروں پہ ہم اس وقت موجود ہیں سبزی منڈی کے اگر یہ بات کیے یہ سبزی منڈی کے حال آپ نے دیکھے روڈز بند ہے ریڈیا باہر لگی ہوئی ہے گزنے کا راستہ نہیں ہے جو یہ منڈی منتقل ہونے کا جو منصوبہ تھا وہ وہاں سے التوا کا شکار ہو گیا وہاں پہ انہوں نے منصوبہ ہی ختم کر کے رکھ دی ہے ہمارے جو ارمان تھے وہ خاک میں ملا دی ہیں انہوں نے منصوبہ ختم ہو گیا وہ چار باہ کا وہ زمین دے دی ایک ازار اناسی کنال جو زمین جو ہمارے سبزی اور فروٹ منڈی کے لیے خریدی گئی تھی وہ انہوں نے ایک نیا لاہور منصوبہ جو ہے نیا لاہور بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور خدا کا واسط ہے کہ جو اس وقت جو گریب مزہور ہیں ان کا کیا کریں گے یہ ہمارے پیچھے دیکھیں یہ سبزی منڈی ہے یہ اگر آپ کے کیمرہ مہند یہ دکھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مویشی منڈی ہے جہاں پہ آپ موجود ہیں یہاں پہ تو یہاں کا جو منصوبہ ہے وہ فلاب ہو گیا یہاں پہ جو ہے وہ منڈی ہمارے جانی تھی یہاں پہ وہ بزدور ہے وہ یہاں پہ ذمہ دار ہیں وہ یہاں پہ آرتی ہیں وہ یہاں پہ تاجر ہے جو لاکھوں نہیں کرورو روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونی کی شکل میں دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر ہی نہیں کچھ لگ رہا ہے منڈی یہیں پہ رہ گی منڈی یہیں پہ رہ گی اچھا چلے مان لیا کسی اور جگہ شفٹ ہو سکتی ہے دیکھیں دیکھیں وزیراعلا پنجاب نے بلکل ڈپٹی کمیشنر ننکانہ اور ڈپٹی کمیشنر شیخو بڑا کو یہ اس وقت جو ہے نا انہوں نے یہ جاری کی ہے کہ جناب مراسلہ جاری کی ہے کہ جناب یہاں پہ منڈی دیکھیں لاہور کی ایک سبزی منڈی بنای رہی جاری ہے لاہور کی منڈی لاہور کی منڈی شیخو بڑا جس کی وجہ سے ہمیں جو پرابلم آ رہی ہے نجم بھائی کہ دیکھیں ہماری منڈی کو جسٹک شیخو بڑا میں ٹرانسفر کیا جارہا ہے یا ننکانے میں ٹرانسفر کیا جارہا ہے کہ ہم کوئی ٹرائبل ایریے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ یار ہم نے یہاں پہ کروڑوں روپے کا فنڈ پے کرتے ہیں جو سلانہ پے ہوتا ہے جو ہمارا ریونیو مارکٹ کمیٹی کٹھا کرتی ہے اور ایک روپے آپ نظر آ رہا ہے وہ منصوبہ اب ختم ہو گیا جو لکھو ڈیر والا تھا جس سر یہ بہت سے کہ وہ اب منصوبہ نہیں رہا نہیں سر فیلال ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو عدالتیں ہیں ان کے پاس جانے کی پوری ہماری میٹنگ چل رہی ہے کہ ہم نہیں ہوا تو ہم سٹرائک کے اوپر بھی آئیں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے ہمارا حق کسی اور پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے یہاں پہ آپ مسائل سننے آئے ہیں یہاں پہ بے شمار مسائل ہے یہ جو لاہور کی فروٹ منڈی ہے نا سبزی منڈی یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے یہاں پہ دن کا گورنمنٹ لاکھوں روپے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے لیکن ایک روپے یہاں پہ نہیں لگاتی ہے ہم گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ چلے آپ اپنی طرف سے اگر اپنے فنڈ کی طرف سے نہیں کر سکتے تو جو ہم سے آپ ڈیلی کا ٹیکس لیتے ہیں کم از کم وہ تو یہاں پہ لگائیں یہاں پہ گورنمنٹ کی رٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے جیسے آپ نے صدر صاحب کو کہا کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا چاہیے بلکل ہمارا یہ اہد ہے اور ہمارا اللہ سے وعد ہے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے ہم یہاں پہ مارکیٹ میں لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے جتنی بہتری لا سکے ہم لائیں گے اگر نہیں لائے تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے سائیڈ پہ ہو جائیں گے اور ہم گورنمنٹ کو بھی یہ اپنا جونسیانہ ان کو اپیل کرتے ہیں پیغام دیتے ہیں کہ بھئی اس منڈی کی طرف توجہ دے اگر آپ توجہ یہاں پہ نہیں دیں گے تو ہم گورنر آوس اور سی ام ہاؤوس کا کیا نہ میں رخ کریں گے وہاں پہ احتجاج کریں گے یہاں پہ کوئی فارغ لوگ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ ڈیلی کا لاکھوں روپے ٹیکس ہی کٹھا کر رہے ہیں آپ کے کھاتے سرکار لے رہی ہے جا رہی ہے ٹھیک ہے کروڑوں اور اربوں روپے کا کاروبار ہو رہے ہیں کاروبار ہو رہے ہیں سر پوری میں نے آپ کو بتایا کہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے یہاں پہ جیسے آپ کو صدر صاحب نے چیرمن صاحب نے بتایا کہ تین تین دن بار گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں ہمارے مارکیٹ کا تو ایسا مسئلہ ہے کہ اگر ایک گھنٹے بھی گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارا کتنا جیسے آپ سٹاک ایکچینج کا ریٹ دیکھتے ہیں اوپر نیچے آتا ہے ایسے فروٹ مارکیٹ کا بھی آتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ریٹ اوپر نیچے جاتا ہے ہم نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے ہمارے دل کا ایک اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ چھ مہینے پہلے ہم انویسمنٹ کرتے ہیں پھر ہم سیزن کے انتظار کرتے ہیں کہ وہ گاڑی آئے گی ہم اس کو سیل کریں گے تو ہمیں کچھ آئے گا گاڑی جب آئے تو باہر کھڑی رہے ٹریفک والے اس کو نہیں وہاں پہ کھڑا ہونے دیتے ہیں روڈ آنے جانے والے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے دوسرا یہاں پہ میں ایک آپ کو ایک اور مسئلے کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ بھتا مافیا پرچی مافیا بہت سرونگ ہے جو تیس چالی سال سے آ رہے ہیں ہم نے ابھی اس پہ کام شروع کیا ہے ہماری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ آواز بالا افسران تک پہنچائی جائے ہماری پولیس کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے ٹاؤن ہالوالوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے انہوں نے بھی ہمیں کہے کہ جی بالکل اس چیز پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو پوری سپورٹ کریں گے کہ اس بھتا مافیا پرچی مافیا کو ہم ختم کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم آپ کو ویزٹ بھی کروا دیں گے کہ اس ٹائم جو وہاں پہ لوگ پرچیا لے رہے ہیں بھتا لے رہے ہیں ایک چار کنال کا پلات ہے صرف سبزی منڈی کے اندر اس کا انہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور اس کے سر پہ ہی وہ لڑی اڈا تک انہوں نے سٹال لگائے ہوئے اور وہاں پہ وہ فی سٹال سے دو سو چار سو پانچ سو سات سو آٹھ سو ہزار وپے وہ اکٹھا کر رہے ہیں کس چیز کا کر رہے ہیں پولیس ہماری سوئی ہوئی ہے پولیس ٹریفک ٹاؤن آل مارکیٹ کمیٹی یہ سارے جونسین اس میں انوالو ہیں صرف وہ لوگ نہیں ہیں ہماری گزارش ہے کہ اس چیز کو سختی کے ساتھ ذرا آپ سنجیدگی کے ساتھ سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے کہ یہ بھتا مافیا کو ان چیزوں کو کیا نام ہے اس کو ترجیحی بنیادوں پہ اس کو حل کیا جائے یہاں پہ انکروچمنٹ کا مسئلہ مارکیٹ کمیٹی والے جو ہیں وہ ایک پرسنٹ بھی جونسین یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں آتے ہیں چکر لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں بس تنخواہے لے رہے ہیں ہم سے جونسین ہمارا دیکھ سے کٹھا جائے مجھے ایک بات کی جائے اس منڈی کے اور خاص طور پر ہم جب سبزی منڈی کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ فروڈ منڈی کی بات کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے مسائل ہی مسائل ہیں کیسے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے اور آپ کے صدر ہوتے ہوئے بھی یہاں پر کوئی بہتری نہ آئے کوئی پریشر بلڈ نہ ہو سرکار کچھ نہ کرے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ یہ زیادی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہمارے لئے منڈی شفٹ کرنے کے جگہ خریدی تھی وہ انہوں نے ریور سے اس کو دے دی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ بہت زیادی ہے ہم جا رہے ہیں بار بار لیکن کچھ حال نہیں ہو رہا راہ منڈی کے حوالے سے ہم منڈی کو شفٹ کرنا تھا یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ منڈی شفٹ ہونی چاہیے یہاں سے اس پر آپ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بہت کام ہو گئی ہے اور ہمارے کاروبار کو بلکل کاروبار ہمارے ٹھپ ہو گئے ہیں کاروبار بلکل نہیں رہے صرف جگہ کام ہے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں اور نہ ہوں کی در صفائی کا انظام ہے نہ ہوں سیفرج کا بلکل کوئی آلنی ہو رہا ہمارا ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں حکومت کے پاس جا رہے ہیں لیکن کوئی ہماری کو سن نہیں رہا یہ باتیں تو شیباز شریف صاحب بھی کرتے رہے کہ ہم نئی منڈیاں منا رہے ہیں جدید منڈیاں منا رہے ہیں اور ایسا وہاں پر سارا ایکوپمنٹ لگا رہے ہیں جیسا کہ گجو مطا میں کیا گیا اور جیسا کہ باقی جگہوں پر ملک کے دوسرے شہروں میں بھی دیکھتے ہیں ہم کیا بڑی جدید منڈیاں منی آپ کی منڈی بھی تو لکھو ڈر شفٹ ہو رہی تھی نا جی بالکل ہو رہی تھی جگہ خرید لی تھی ہمیں پتا چلا ہے جب انتقال وغیرہ سب کو کلیر ہو گیا ہے پھر ہمیں خبر آگی جی آپ کی جگہ تو بھی گئی ہے آپ کو نئی جگہ لے کے دے رہے ہیں یہ تو کفیر سے ہم سورے ناکس دس سال میں پھر کریں گے لے رہے ہیں کر رہے ہیں جو جگہ آپ کے لیے رکھی گئی تھی وہ دے دی گئی سنے کہ وہ چونکہ یہاں پر ایک نیا لاہور بن رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے اس کا بقاعدہ آنونسمنٹ کی اب تو بقاعدہ جو ہے اس کا آتھارٹی نے کام شروع کر دیا نیا لاہور بن رہا ہے آپ کی منڈی اس نیا لاہور کے پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے جی بالکل وہ درمرج کر دی ہیں انہوں نے ان کے نام انتقال وغیرہ ہر چیز کیلئے کر دی ہیں ان کو دے دی ہیں لکھو ڈیر والی جگہ انہیں دے دی ہیں تو اب کوئی یہاں پر آپ یہاں ہی پر آئے ہیں یہ بلکل ہم بکتی تو ہی تھی یہی ہے جگہ لے رہے ہیں کہیں سندر لے رہے ہیں کالا جاکہ نے کوئی نظر نہیں آرہا بلکل نظر نہیں آرہا ہم لوگ یہاں پر بہت پریشان ہیں حالانکہ مارکیٹوں والے کہتے ہیں کہ مارکیٹ شفٹ نہ ہو لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ شفٹ ہو دا کہ ماریک کرو پر اپگریٹ ہوں ہم بهتت پریشان ہیں یہاں پر نا ٹریفک کے والے سے صفائی کے والے سے ارچید پریشان ہیں